ایک بات شیخ سعیدی نے لکھی ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے وہ کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کر بندے صحیح نہیں تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کرنے اس نے کہا با جی وہ نہیں صحیح میں تو صحیح ہوں نہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں خود بڑا ٹھیک ہوں تو اس نے کہا بیٹا نہیں صحبتِ صالح ترہ صالح کنن اور صحبتِ طالح ترہ طالح کنن چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چھے پھول پہ پیڑیاں نال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے والی نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا اس نے کہا تو ٹھیک ہے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں کہا اس طرح کار جا بزار سے نا دو کلو اچھے والے سیب لے کے آ نوجوان میری بات پہ خاص تمجھو کریں دو کلو اچھے سیب وہ سیب لائیا بڑے خوبصورت پیارے کہا دیکھ کے لانا کوئی دھاگ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو کوئی ایسی وہ دیکھ کے لائیا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور ایک کلو گندے بھی لے کے آ گلے سڑے بھی لے کے آ اس نے کہا ٹھیک ہے گلے سڑے بھی لے آیا ایک کلو اچھے کتنے تھے دو کلو گلے سڑے کتنے تھے ایک کلو اب اس نے وہ دو کلو سیب ایک ٹھوکڑی میں ڈال لے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دی کہا بیٹے وہاں رکھا کہا با جی کرنا کیا ہے فرمایا سویرے بتاؤں گا صبح کا جب سورج چمکا نا صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا اس کو کہا جاؤ ٹھوکری لے کے آ اب جب ٹھوکری لائیا نا تو گوھر کرنا بات پر برے کتنے تھے اچھے کتنے تھے اب جب اس نے کھول آنا تو کہا بیٹے کھول وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے بھی گل سڑ گئے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیٹا یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے جو شعر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے تو شعر تھوڑا سا بھی آئے تو محل کچیل کر دیتا ہے اتنا سا بھی شعر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری دگا پر خرابی پیدا کرتا ہے اوہ بھائی پشاب کا ایک کترہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برطن میں تو دودھ پینے کے قابل سمجھ لو بات کو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنم میرا غلط ہے جی باقی سارے سہی ہیں وہ شعر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے برے خیالات جنم لیتے ہیں اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے اس سینے کو اگر طوانہ رکھنا ہے اس سینے کو اگر تھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے تھنڈے ہیں اگر عقیدے کو نظریہ کو سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی یہ یاد رکھنا